اب آپ کے سامنے علامہ عزر حسین عباس آف خانے وال ان کے بعد علامہ سید واصف حسین قازمی آف راولپنڈی ان کے بعد جناب علامہ علی رضا زیدی صاحب آف گجرہ مالا ان کے بعد زاکرہ علی بیت عالم عباس بٹی ذکر فضائل و مسائف فرمائیں گے اب آپ کے سامنے علامہ عزر حسین آف خانے وال موسیقی 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 رزخاندان کے جتنے مرحومین و مرغمات ہیں مالک ان سب کی بخشش فرمائے اور ان کی آل و لاگ میں سے رشتہ داروں میں سے عزیز و اکارت میں سے جو یہ احتمام کر رہے ہیں مالک ان سب کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے مالک ان کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے جو مومن کوشش کر کے وقت نکال کے شام تک اس مجلس عذاب میں شرکت کریں امام زمانہ ان کی یہ شرکت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بارہ امام چودہ مصور کے صدقے میں بارہ ماہ کا پردے میں بیٹھا ہوا ان کی تمام شریح حجاتوں کو پورا فرمائے اور ان کی جتنی بھی دعائیں اور درخواستیں ہیں ان پر دسکت فرما کر ان کو بارگاہ قبولیت تک پہنچائیں ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ گزارش ہے یہ میرے سامنے جو مومنین تشریف فرما ہیں آپ میرے ذرا قریب تشریف لے آئیں پہلے صف مکمل کریں شاہ جی آپ آگے آجائیں چاند شاہ جی مہربانی فرمائیں بزرگ بیٹھے رہیں بزرگوں کو انوجوان مہربانی کہیں آگے تشریف لیں سلوات پڑھیں باواز بلند مجلس حسین دراصل تبلیغ اسلام کی درسگاہ ہے بسم اللہ اسلام کی درسگاہ ہے اور عبادت کا مرکز ہے عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے نماز اور اسی نماز کے بارے میں وحی کے بغیر نہ بولنے والے نبی نے ارشاد فرمایا اگر نماز قبول ہوئی تو سارے عمال قبول ہیں اور اگر نماز رد ہوئی تو سارے عمال رد ہو جائیں نماز قبول کیسے ہوگی یا اللہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں فرمایا نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے طہارت اختیار کر توجہ پہلے کیونکہ نجاست کا یہاں کوئی کام نہیں ہے یا اللہ کیا کریں فرمایا اپنے بدن کو پاک صاف کرنے کے بعد وضو کرو بسم اللہ وضو کرو وضو کا طریقہ کیا ہے فرمایا فَغْسِلُواْ جُوحَكُمْ وَعَدِيَكُمْ إِلَى الْمَرْعَفِقِ وَمْسَحُواْ بِرُعُوسِكُمْ وَعَرْجُواْ لَكُمْ إِلَى الْقَعْبَيْنِ توجہ باقی کام مستحب ہیں ہر بندہ وضو کرتا ہے نماز کے لئے چھٹے آقا کے فرمان کے مطابق اللہم صلی اللہ علیہ محمد لیکن جو وضو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کئی سال کی ریاضت اور محنت کے بعد آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں فرمایا وضو کرے مومن تو پھر عام وضو نہ کرے خاص وضو کرے بسم اللہ بسم اللہ مولا وہ خاص وضو کیا ہے فرمایا کچھ محنت کرے کوشش کرے تو وضو اس طرح کرے کیسے فرمایا جب پانی پر نظر پڑے تو نظر پڑتے ہی پڑنا چلو کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعل الما تہورا ولم یجعل ہو نجسا پروردگارہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تُو نے پانی کو تاہر و متاہر قرار دیا ہے بسم اللہ بسم اللہ پاک ہے اور پاک کرنے والا بسم اللہ پھر فرمایا اپنے ہاتھوں کو دوئے اور پڑھے الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکینہ و جعلنی من المتطہرین پروردگارہ مجھے تاہر لوگوں میں قرار دینا بسم اللہ بسم اللہ اس کے بعد کلی کرے تو کلی کرتے ہوئے پڑھے اللہم لکھنی حجتی یوم آل کا بات لکھ لے ثانی بذکر کا و شکر کا پروردگارہ میری زبان کو ذکر کرنے والوں میں اور شکر کرنے والوں میں شمار پھر ناک میں پانی ڈالے اور پڑھے اللہم اللہ تحرم علی ریح الجنت و جعلنی ممی شم ریحہ و روحہ پروردگارہ بروز محشر میری اس ناک کو ان لوگوں میں شمار کرنا کہ جن کو جنت کی خوشبو آ رہی ہو بسم اللہ بسم اللہ یہ ناک جو تیرے وضو میں شامل ہو رہا ہے یہ ان لوگوں میں شمار ہو جائے کہ قیامت کے روز جنہ جنت کی خوشبو آئے گی پھر فرمایا جب چہرہ دھوئے پہلا واجب قرآن کے لحاظ چہرے پہ پانی ڈالے تو پڑھے اللہم بیز وجہی یومہ تسود دفیہ الوجو و لا تسود وجہی یومہ تب یزو فیہ الوجو پروردگارہ میرے چہرے کو اس روز ان لوگوں میں شمار کرنا جن کے چہرے سفید ہوں گے بسم اللہ بسم اللہ میرے چہرے کو سیاہ چہروں والے لوگوں میں شمار نہ کرنا پھر فرمایا دائیں ہاتھ دھوئے تو دائیں ہاتھ دھوتے ہی پڑے اللہم معیتنی کتابی بیمینی والخلدہ فی الجنان یساری وحاؤس ابن حسابا یسیرا پروردگارہ میرا شمار میں حقیر فقیر گناہگار کا شمار جو تیری نماز کے لیے وضو کرنے بیٹھا ہوں میرا شمار ان لوگوں میں کرنا کیا آمد کے دن جن کے نامیں عمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے مجھے اصحاب یمین میں اٹھانا پھر فرمایا جب تم بائیں ہاتھ دھو بائیں بازو دونے کا ارادہ کرو تو پڑو اللہم اے پروردگارہ لا توتنی کتابی بشیوالی ولا من ورائ زہری ولا تجھلا مغلولتا الہ عنو کی وععوذ بکا من مقتیت ان نیران پروردگارہ میرا شمار ان لوگوں میں نہ کرنا بروز معاشر جن کے نامیں عمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے اور ان پر لکھا ہوگا یہ جہنم میں جانے والے لوگ پھر فرمایا جب سر کے مسے کا ارادہ کرے تو پڑے اللہم غشنی برحمت کا وبرکات کا وعفو کا اے پروردگارہ اپنی رحمت اور برکت کا سایہ میرے سر پہ رکھنا اور پھر جب پاؤں کا مسا کا ارادہ کرے تو پھر پڑے پروردگارہ میرے کرتا ہے وضو ختم ہونے سے پہلے اللہ کہتا ہے جتنے کترے اس کے زمین پہ گرے ہیں وضو کرتے وقت ہر کترے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرو ہر کترے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرو اور فرشتے کا کام کیا ہے جب یک یہ بندہ دنیا میں زندہ رہے اس کے لئے تسبیح استغفار کرتا رہے وہ فرشتے استغفار کرتے رہے جو اس کے نام آمال میں اس تسبیح کا شمار ہوتا رہے اور جب یہ مر کے قبر میں جائے فرمایا ان فرشتوں کی ڈوٹی ہے اس کے لئے استغفار پڑی اور بندہ جب نماز پڑھنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر ہر بندے کا دل ہے کہ اس کی جو نماز پڑھی ہوئی ہے وہ قبول ہو جائے وہ قبول ہے کوئی بندہ ایسا بھی ہے تم پڑھی تھی آئے قبول ہوئے نہ ہوئے ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی مینجر کوشش کی ہے اسے ضرور قبول ہونا چاہیے لیکن نماز پڑھنے کے بعد جب اسے پوچھا جائے کہ تیری قبول ہے یا نہیں تو وہ پھر یہ شک والی نماز ہمیں تو قبول نہیں اور پڑھنی بھی ضرور ہے کیوں کہ اگر نماز قبول ہوئی تو سارے عمال قبول ہوں گے توجہو خانہ خالی بھی نہیں رکھ سکتے اور پھر پڑھنی ہے تو پڑھنی بھی قبول یت والی ہے شک والی نماز نہیں پڑھنی لیکن کون جانے کہ یقین والی نماز کون سی ہے وہ کیسے پڑھتے ہیں اس کا درجہ کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے وہ کیسے پڑھی جاتی ہے تو پھر یا قرآن بتائے گا یا وارے سے قرآن بتائے یا قرآن بتائے گا یا وارے سے قرآن بتائے گا پہلے کتاب افضل ترین عبادت نماز پڑھنے کا ہم نے ارادہ کر لیا مسلح پہ آگئے ہیں تو بتانا قبول ہے کہ نہیں ہے تو قرآن کی آوازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بشک نماز کا کام یہ ہے کہ وہ فہاشی اور برے کاموں سے بچاتی ہے یہ سپیکر ہے اس کا کام کیا ہے تھوڑی آواز کو زیادہ کرنا یہ سائبان ہے اس کا کام کیا ہے دھوب کو رکنا یہ بڑی آواز کر کے نہ بتائے سائبان دھوب کو نہ رکے تو لگانے کا فائدہ نہیں ہے محنت کا فائدہ نہیں ہے تو پھر صبح سوہوٹ کے نیند بھی خراب کی وضو بھی کیا ٹھنڈے پانی سے مسلح پہ کھڑے ہو گئے سورت پڑھنی شروع کر دیں نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں تو پڑھ لے کا فائدہ کیا ہے اللہ کا قرآن تو بتا کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں فرمایا پھر نماز پڑھ کہ دیکھ اگر تو گناہوں سے بچ گیا ہے تو قبول ہے کیونکہ نماز نے اپنا کام کر دیا ہے نماز کا کام کیا ہے کہ فہاشی اور برے کاموں سے بچاتی ہے اور اگر نماز پڑھ کے تو فہاشی کے لئے چل پڑھا ہے تو شک میں نہ رہے کہ تیری قبول ہوئی یا فہاشی کا ارادہ کیا توجہ کیونکہ نماز نے کام نہیں کیا بچاتی ہے اور پھر اسی کو لے کے ایک بندہ مسئلے کو مولا کے پاس آئے اور کہا مولا بتائیے ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہماری قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہیں ہماری قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہیں مولا نے فرمایا نماز پڑھنے سے لے دوسری نماز کے وقت تک تو اپنے عمال پہ گوھر کر ایک نماز بڑی فجر کی اب زہر تک تو اپنے عمال پہ گوھر کر مسلح پہ کھڑا ہو جا اور کھڑا ہو کے دیکھ میں نے فجر سے لے کے زہر تک کوئی ایسا کام تو çalış جسے اللہ نراز ہو گیا ہو کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے میرا نبی نراز ہو کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے میرا امام نراز ہو کوئی ایسا فہاشی اور برا کام تو نہیں کیا تو فجر والی تیری قبول ہے اور اگر کوئی تجھ سے بھول سرزد ہو گئی ہے تو پھر شاک نہ کر تو یقین کر لے قبول کوئی نہیں ہے یہ تُو نے بس اُٹھک بیٹھا کی کی ہے کیونکہ یہ فرمان بھی ہے اور قرآن بھی ہے اپنی طرف سے بات نہیں ہے سلوات پڑھیں باواز بلند واجب سمجھتا ہوں مجلس کا پہلا عصہ تبلیغ کا اور تبلیغ بھی ایسی ہو یا قرآن سے ہو یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہو یا امام کی صیرت سے ہو کیونکہ فرمولا نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی دل پر حکمت کی بات اثر کر جائے اور جسے سیر تو اتھے ٹاپ جائے وہ یقین کر لے کہ اس کے دل میں ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا کیونکہ جس پر قرآن اثر نہ کرے جس پر فرمان اثر نہ کرے پھر ایمان اس کا کتنا مضبوط ہوگا فرمایا نماز قبول ہوئی تو سارے عمال قبول ہیں نماز رد ہوئی تو سارے عمال رد ہیں سوات رسہ تے سیرتے گنڈ ایک بندہ آیا ہونے کہا مولا تین کم میں کرنا ہوا تینے ہی برے ہیں ایک چھڑ سکنا تو سی دستو رسول نے فرمایا کیڑے کیڑے کہندہ پہلے تے میں چھوٹ مارنا دوسرا میں چوری کرتا ہوں تیسرا میں شراب پیتا ہوں دو کام آپ کی ذات کے لیے ایک کام آپ کی ذات کے لیے چھوڑ سکتا ہوں دو کام مجھ سے نہ چھوٹ سکیں گے حضور نے فرمایا پھر ایسا کر جھوٹ بولنا چھوڑ دے جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس نے کہا گل ڈن ہو گئی آج تو باہ چھوٹ نہیں مارنا عزیز آنے کے نامی رات کو اٹھا اب چوری کرنے جاتا ہوں چوری کے مقام پہ چھوٹ پہنچا چیز کو اٹھانے کا ارادہ کیا دل میں خیال آیا پہلے تو لوگ پوچھتے تھے کس نے چھوڑ آئی ہے اگر مجھ سے پوچھ لیا جھوٹ تو بولنا کوئی لی ہے جھوٹ تو بولنا پہی ہے وہاں سچ بولنا پڑے گا تو پھر ہاتھ کٹ جائیں گے چوری سے باز آیا رات کو گھر میں آیا طلب ہوئی تو شراب کی بوتل اٹھائی پینے کا ارادہ کیا جیسے ارادہ کیا موں کے ساتھ لگایا تو خیال آیا پہلے تو لوگ پوچھتے تھے کہ تمہارے موں سے بو آ رہی ہے کہیں تُو نے شراب تو نہیں پی تو جھوٹ بول دیتا تھا کہ میں نے شراب نہیں پی ہے لیکن آج اگر کسی نے پوچھ لیا شراب پی ہے کہ نہیں تو میں تو جھوٹ بول نہیں سکتا کیونکہ وعدہ کیا ہے نبیوں کے سلطان سے اور اگر سچ بولوں گا تو کوڑے پڑ جائیں گے شراب چھوٹ گئی چوری چھوٹ گئی عزیزانِ گرامی حضور کے پاس آیا وہ کہا چنگا دس ہی آجائے ہر شاہی چھوٹ گئی احسامل بتایا آپ نے کہ چوری بھی چھوٹ گئی شراب بھی چھوٹ گئی عزیزانِ گرامی تو اسی نبی نے ارشاد فرمایا ان کوبیلت کوبیلما سواہا ان ردت ردما سواہا نماز اس کی قبول ہوگی جو فعاشی اور برے کاموں سے رکھ جائے گا اگر نمازی بھی ہو حاجی بھی ہو روزہ دار بھی ہو اور چوری دے پتھے وڑ کے مجنو پائے نماز شماز کوئی نہیں حاج کوئی نہیں روزہ کوئی نہیں عزیزانِ گرامی نبی نے ارشاد فرمایا تو صرف نماز نہیں بچا رہا بلکہ تو اپنا دی بچا رہا ہے جنت تجھ پہ واجب جس کی نماز قبول اس کا ہر عمل قبول سلوات پڑھیں با آواز بلند میں نے آیت تلاوت کی اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ الْحَافِظُونَ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں عزیزانِ گرامی میں آج آپ کے سامنے صرف دو تین جملے اس ذکر کے کرنا چاہتا ہوں جو خود ذات میں ذکر ہے جس کا ذکر کرنے سے وہ ذاکر خوش ہوتا ہے جس نے اس ذکر کو نازل کیا ہے تو فضائل کا اور مجلس کا پہلا عصہ تبلیغ کا مکمل اور دوسرا عصہ شروع کیونکہ فرمان ہے کہ اپنی مجلس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے میرے بھائی علی کے ذکر سے اور اس گھرانے کا چھوٹا بھی علی ہے اس گھرانے کا بڑا بھی علی ہے تو پھر آج کی مجلس کو اس علی کے ذکر سے زینت دیتے ہیں کہ جس کی زبان سے پوری زندگی میں صرف ایک ہی لفظ نکلا بسم اللہ بسم اللہ نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد میں اور وہ ایسا ذکر تھا خدا کی قسم پھر جملہ مجھے کہلے نہیں دو کہ اگر کسی انسان کے چہرے پہ دو آنکھیں ہوں تو انسان ایک آنکھیں دو اور اگر دو ہوں تو آنکھیں چار اور اگر سو ہوں تو آنکھیں دو سو اور اگر ایک لاکھ انسان ہوں تو آنکھیں دو لاکھ اور اگر انسان نو لاکھ ہوں تو آنکھیں اٹھارہ لاکھ جس کے روب سے اٹھارہ لاکھ آنکھیں ساری رات نہ سویں اسے عباس کہتے ہیں جس کے روب سے اٹھارہ لاکھ آنکھوں کی نیند اڑ جائے اسے عباس کہتے ہیں اور جس کے ایک لفظ سے جس کا ایک لفظ روبِ عباس سے بڑھ جائے اسے علی اصغر کہتے ہیں چھوٹا علی آج اس کے ذکر سے ہم اپنے اس مجلس کو مزین کریں میدان مباحلہ میں شہن شائع کربلا رسول اللہ کی گود میں ہیں توجہ ہے آپ کی اور رسول کی گود میں سب سے آگے جو گود میں ہے وہ سب سے آگے ہے انگلی کے ساتھ شہزادہ ایمن ہے پیچھے طہارتوں کی مالکہ ہے اس کے پیچھے حیدر کرار ہیں میدان مباحلہ میں نکلے اور نکلتے ہوئے جب نجران نے عیسائیوں نے ان کو دیکھا تو کہا ہم جزیہ دیتے ہیں ہم ہار گئے تو وہ جیت گئے کیونکہ آج تم ان کو لے کے آ رہے ہو جو کائنات میں سب سے سچے ہیں تو سب سے آگے سپاہ سالار ہوتا ہے نا لشکر کا سپاہ سالار آج کی سپاہ سالاری امام حسین کے ہاتھ میں ہے تم میدان مباحلہ میں پھر جملہ کہلیں دو جو خاموش رہ کے توحید بچائے اسے حسین کہتے ہیں میدان مباحلہ میں جو خاموش رہ کے توحید بچائے اسے حسین کہتے ہیں اور کربلا کے میدان میں جو خاموش رہ کے حسین بچائے اسے علیہ السگر ایک ہوتی آیت اور ایک ہوتی آدت آدت کیا ہے عام روٹین میں جو کام ہوتا ہے اسے آدت کہتے ہیں اور جو روٹین سے ہٹ جائے وہ یہ مجزہ ہوتا ہے یہ آیت ہوتی تھنڈی تھنڈی ہوا چلے تو آدت اور یہی اگر توفان بن جائے تو آیت اے نماز آیات اس لیے واجب ہوتی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چلے تو آدت اور یہی ہوا اگر توفان بن جائے تو آدت نہیں آیت پھر تھوڑا آسان کروں سورج مشرق سے نکلے تو آدت سورج مشرق سے نکلے تو آدت اور اگر کسی کی انگلی کے پشت پر ہودے ہوئے ناخن کی پشت سے سورج مغرب سے پلٹ آئے تو آدت نہیں یہ آیت مکان میں داخل ہوا جاتا ہے دروازے سے مکان میں داخل ہونو تو دروازے سے داخل ہوتے ہیں اگر کوئی مکان میں داخل ہو دروازے سے تو آدت اور اگر کسی کے لیے دیوار میں در بن جائے تو آیت تو پھر کہنے دا مجھے جملہ اس شہزادے کی فضیلت کا بچہ بچے کو مات دے تو آدت جوان جوان کو مات دے تو آدت بوڑا بوڑے کو مات دے تو آدت تو عزیزانِ گرامی پھر آپ کی جھولی میں اس شہزادے کے فضائل کا جملہ ڈالوں بچہ بچے کو مات دے جوان جوان کو مات دے بوڑا بوڑے کو مات دے تو آدت اور اگر کوئی چھے ماہ کا بچہ بچہ نو لاکھ کے لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو رونے پہ مجبور کر دے تو آیت ایک جملہ ہے وارس سے گہوارہ مسیحان جہاں وارس سے گہوارہ مسیحان جہاں وارس بنا وارس گہوارہ منہ جھولا مسیحان جہاں یعنی وہ شخصیات جنہوں نے جھولے میں رہ کر مسیحائی کی ہے مشکل کشائی کی ہے ان سب کا وارس علی اصغر آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جھولے میں رہ کر مشکل کشائی کرنے والے کون ہیں قرآن کہتا ہے کہ جب عورتوں نے کہا کیا کہا عورتوں نے تُو عزیزِ مصر کی بیوی ہے تُو خود بڑی حسین ہے تُو یہ غلام پہ فرفتہ کیسے ہو گئی تو اس نے کہا مجھے پاگل نہ کہو توجہ ہے آپ کی تم مجھ پہ الزام لگا رہی ہو چلو آؤ تم بھی ذرا حسمن یوسف کا منظاہرہ کرو ان سب کو بٹھایا اور ہاتھ مچھوری دی اور ساتھ پھل بھی دیا سلوات پڑھیں باب واضح بلند جب ہاتھ میں چھوری تھی اور پھل تھا اور اس نے ان سے کہا چلو کھاؤ کٹو جیسے انہوں نے چھوری کو پھل پہ رکھا اُدھر سے اشارہ کیا تمجھو کہ یوسف کو ان کے سامنے سے گزارا گیا جناب یوسف ان کے سامنے سے گزرنے لگ جیسے جیسے وہ گزرنے لگے ان کی نظر پڑی اور دیکھتی تھی دیکھتی ہی رہ گئی پھل بھی کٹ گیا ہاتھ بھی کٹ گیا درد کا احساس نہیں ہوا جب یوسف گزر گئے اپنے ہاتھوں کو دیکھا یہ تو ہاتھ کٹ چکا ہے عزیزہ نے گناہ میں تو ذلیخہ نے کہا اب پتا چلا اب پتا چلا تمہیں کہ میں اس غلام پہ فریفتہ کیوں ہوں تو عزیزہ نے گناہ میں یہ حسن یوسف خیرات ہے آل محمد کے گھر کی بسم اللہ بسم اللہ ایک شاعر بیٹھا تھا اس نے کہا کوئی ہے جو اس کو گرا باندے دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو بسم اللہ دوسرے شاعر نے کہا گرا تو ہے اگر اجازت ہو تو میں بانتا ہوں توجہ ہے آپ جی دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو سعید والا شاعر بول کے کہتا ہے مجھ کو ملنا ہے علی سے اب مجھے مر جانے دو بسم اللہ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملنا ہے علی سے اب مجھے مر جانے دو اور پھر اس کے ذہن میں جملہ آیا جناب یوسف کا تو اس نے کہا اب زلیخہ کی نہیں اب زلیخہ کی نہیں یوسف کی کٹیں گی انگلیاں ذرا ایک بار اکبر کو رہوار سے اتر لینے دو قرآن کہتا ہے جب الزام لگا حضرت یوسف پہ تو عزیز مصر نے کہا یوسف تم تو ایسے نہ تھے توجہ ہے آپ کی تم تو ایسے نہ تھے اپنے بیوی پہ تو الزام نہیں نہ آنے دیا اور اس سے پوچھا تو جب کوئی معصوم پہ انگلی اٹھاتا ہے تو پھر معصوم ہی جواب دیتا ہے تو سامنے وہ بچہ تھا گود میں معصوم بچہ جو ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا تو جناب یوسف نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ایزیز مصر اگر تو کہے تو یہ بچہ گواہ ہی دے اس نے کہا کمال ہے یہ تو ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا کہا میں معصوم ہوں میں حکم دوں گا تو یہ بولے گا یہ کہنا تھا کہ عزیز مصر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوکے قرآن کہتا ہے اس بچے نے کہا اے عزیز مصر اگر یوسف کی کمیز پیچھے سے پھٹی ہے یوسف سچا ہے گہوارے میں مسیحائی کی نبی کی وہ معصوم بچہ دوسرا معصوم بچہ کون ہے چلو اشارہ کرتا ہوں تفصیل کا وقت نہیں کہ جب چند یہودی عالموں نے کٹھے ہو کے کہا تو تو معصومہ تھی تو تو طاہرہ تھی تو تو متحرہ تھی تو تو بدول تھی تیرے زید جنت کے کھانے آتے تھے تو پھر تو نے یہ کیا کیا کہا کیا کیا کہا یہ بچہ کہاں سے لائی ہے یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو ایک دن کا بچہ تھا وہ بی بی خاموش ہوئی کہ بچے نے ماں کی عصمت کی گواہی دی ماں کی مشکل کشائی کی حرف فرمایا انی عبداللہ ہے و آتانی الكتابہ اوے بدبختو ذرا عقل کے نہ کھن لو اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کے آیا ہوں تمہارا نبی ہوں ابن مریم دو بچے گہوارے والے جنہوں نے مسیحائی کی ایک وہ گہوارے والا بھی ہے کہ جس کے بارے میں خود صاحبِ گہوارہ کہتے ہیں کہ میرا نام میری ماں نے اس وقت حیدر رکھا جب ابھی میں گہوارے میں تھا عزیزانِ گرامی وہ کونسا ایسا کام کر دیا کہ حیدر کا مطلب وہ شیر ہے جو اپنے شکار کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے اور خود نہ کھائے بھوکے جانوروں کے لیے چھوڑ دے اسے حیدر کہتے ہیں عزیزانِ گرامی یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جھولے میں تھے تو ازدہا آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو اس طرح چیرا دو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا ابو جہل کہتا یہ کیا یہ تو عبال ولد تھا یہ تو میارل ولد تھا اس سے تو پہچان ہوتی تھی کہ بچہ حلال زیادہ ہے یا حلال زیادہ نہیں ہے تو پھر اب آج کے بعد میارل ولد کیا ہوگا تو جھولے والے نے بول کے کہا پریشان نہ ہو حیران نہ ہو آج کے بعد میں نے میارل ولد بدل دیا ہے آج کے بعد وہ حلالی ہوگا جو علیہ السلام محبت کرے گا دو تین جھولے والے ہو گئے آخری جھولے والا سنگ باری سے اگر کوئی نبی ہو جائے زخمی سنگ باری سے اگر کوئی نبی ہو جائے زخمی پرہائے ملائک سے اسے شفا ملتی ہے اور اگر کسی فرشتے کے پر جل جائیں حضور تو حسین کے جھولے سے اسے شفا ملتی ہے چار جھولے والے میں نے آپ کو گنوائے ہیں دو قرآن سے دو فرمان سے یہ وہ معصوم ہیں کہ جن کی عصمت میں کوئی شک نہیں ہے ان کی گواہی میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وقت گزر گیا لوگ ان گہوارے والوں کو بھول گئے لیکن ایک ایسا گہوارے میں آیا ہے خدا کی قسم جب بھی جھولے کا نام لیتے ہیں علیہ السگر کا نام آجاتا اللہ جانے اس نے جھولے میں آگے کونسا ایسا کام کیا ہے جب سے جھولے میں آیا ہے کوئی کہتا ہے جھولہ لے آؤ کوئی کہتا ہے جھولہ نکالو تو لوگ حسین کو یاد نہیں کرتے حیدر کررار کو یاد نہیں کسی جھولے والے کو یاد نہیں کرتے اس لئے میں کہتا ہوں علیہ السر ہے وارے سے گہوارہ مسیحانے جہاں کہ ہر جھولے والے کا وارث علیہ السگر ہے آج بھی جس کے جھولے سے شفا ملتی ہے وہ علیہ السگر کا جھولہ ہے اللہ جانے جھولے میں آلے کے بعد کوئی ان کا ایسا کام کیا تو مجھے ایک کام ایسا نظر آیا جھولے میں سو رہا تھا کہ امام نے فرمایا حل منہ سرینس پرنا ہے کوئی میری مدد کرنے والا اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے کہتا میرے ہوتے ہوئے غربت کی آواز بلد نہ کر ازاداران مظلوم کربلا جھولے سے گرنا تھا شہزادے کا کہ میرے مولا نے اپنے گھوڑے کی لگام کو خیام کی طرح موڑا اور فرمایا سگر مجھے لگتا ہے تیری گواہی کا وقت آگیا ہے ازاداران مظلوم کربلا خیمے میں آئے شہزادے کو اٹھا کے بلا تاخیر مولا میدان کربلا کی طرف چلے ظالم کہتا ہے دیکھو حسین قرآن لے کے آ رہا ہے مولا نے فرمایا ہاں قرآن ہے لیکن سامت نہیں ناتے کے قرآن ہے ازاداران مظلوم کربلا مولا نے فرمایا تمہاری دشمنی مجھ سے ہے اس نننے بچے کو پانی دے دو ایک گھن پانی مل جائے تو اس کی پیاس بجھ جائے ظالم کہتا ہے پینا خود ہے نام بچے کا لیتا ہے اگر یہ خود پانی مانگے تو ہم دیں گے ازادارو یہ کہنا تھا میرے مولا نے اسگر کو ہاتھوں پہ ملند کر کے کہا اسگر ایک معصوم نے یوسف کی گواہی دی ایک معصوم نے مریم کی گواہی دی اسگر تو تو امام کا بیٹا ہے کربلا کے میدان میں میری گواہی دے تو وہ جملہ میں نے جو سب سے پہلے کہا یہ وہ شہزادہ ہے جس نے بس ایک لفظ کہا اور فرمایا ایوہ المسلمون علاتش مسلمانوں ہائے پیاس کہ علاتش علاتش کی آواز ریت کے ذروں سے آنے لگی ہر ذرے سے علاتش کی آواز آ رہی تھی نو لاکھ کا مجمع اس طرح کاب رہا تھا ازاداران مظلوم کربلا عمر شعال لین کہتا اکتا کلام الحسین اے حرملا حسین کی کلام کو قطع کر دے تو آخری جملہ ہے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک سے سلام اس شہید پر علامان اللہ روح سلام composed سلام اس شہید پر اللہ 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 مجھولا بیانسک